مجرمان کا معاہدہ کرنے کا فیصلہ مجرمان کا معاہدہ کو پاکی کابینہ سے اتمی منظوری کیلئے پیش کیا جائے گا ملکی معایشت کے فیصلے آپ گوورنر سٹیٹ بینک کریں گے گوورنر ملک میں دوسرا طاقتور شخص ہوگا شاہد خاہ خان عباسی کہتے ہیں مہنگائی کتنی اثرات کیا ہوں گے اس کا فیصلہ بھی مرکزی بینک کرے گا سٹیٹ بینک سے متعلق بل کے بعد عقومتی خودنفتاری ختم کردی گئی بورڈ ارکان کی تائیناتی کے لیے خاص میار نہیں ہوگا امی کرون کا بڑا وار ان سی او سی تعلیمی اداروں کی بندس سے متعلق فیصلہ نہ کر سکا فیصلہ تعلیمی اداروں کے ڈیٹرہ کی بنیاد پر کیا جائے گا دس پیسے سے زائد شرح والے علاقوں میں پابندی لگانے کا فیصلہ کل پھر اجلاس متوقع سوبے سے مشاورت کے بعد نئی ایس او پیس بنائی جائیں گی ملک میں کرونا کی شدد برقرار مصبت کیسز کی شرح 8.71 پیسد ہو گئی مزید 4,340 کیسز ریپورٹ سات امباد کراچی میں شرح 30.83 پیسد ریکار اومیکرون کے 430 کیسز کی تصدیق پیصل سمزواری بھی کرونا کا شکار اہلیا کا ٹیسٹ بھی مصبت آیا ایمکیم سینیٹر کہتے ہیں ڈیڑھ برس میں دوسری بار کرونا ہو گیا اتمنان ہے ویکسین اور بوسٹر دونوں لگوائے ہوئے ہیں مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے بلدیاتی ایکٹ پر ڈراما کیا جا رہا ہے عوام کو بے بکوف بنانے کا سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا سعید غنی مخالفین کے خلاف پھٹ پڑے کہا بتایا جائیں عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے یا بلدیاتی قانون عوام نفرت انگیز سیاست پر ساتھ چلنے کو تیار نہیں پی ٹی آئے اور جی ڈی اے بھی ایمکیم کے ساتھ ملی ہوئی ہے سندھ حکومت اپنے اقنامات سے ملک کے قلاف کام کر رہی ہے نوجوانوں کو پاکستان سے متنفر کیا جا رہا ہے نوجوان محروم ہوں گے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں مصطفیٰ کمال کی کڑی تنقید کہا پیپلز پارٹی نے سندھ کو اپنی جواگیر بنا لیا ہے ریاست کے اندر ریاست قائم کر دی ہے ان کے قلاف کوئی بات کرے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے سارا مال خود کھاتے اور الزمات اسٹیبلشمنٹ پر لگاتے ہیں سندھ بلدیاتی بل کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنہ اٹھارویں روز بھی جاری سندھ اسمبلی کے باہر کارکنان کی بڑی تعداد حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں کہ دھرنہ اب کراچی کی توانہ آواز ہے ایک ہفتے بعد بڑا مارچ کریں گے ہماری نظر سی ایم ہاؤس پر بھی ہے شہر کے مختلف شہراؤں پر دھرنے دیں گے دونوں آپشنز ہیں شہزاد اکبر مجھ پر وقت ضائع کرنے کی بجائے نواز شریف کے کیس پر توجہ دیں سچی باتیں کڑوی لگتی ہیں تو ہزار بار لگیں میں تو کروں گی معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ کہتی ہیں شہزاد اکبر نواز شریف کو تو لندن سے ہلانا سکے ان کے خط سے خائف نہیں لندن میں چل کر رہی ہوں برطانیہ میں ثبوت چلے گا باتیں نہیں مزید حقائق بھی بتا سکتی ہوں کراچی میں سالے نو کی سب سے بڑی ڈکیتی شارف ایسل کالونی میں موبائل شاپ کا صفایہ چار مسلح لٹیرے پین تیس لاکھ سے زائد کے موبائل فونز اور نگدی باہ آسانی سمیٹ کر فرار دکان میں موجود افراد کوئی ارغمال بنا کر بورے میں موبائل فونز بھرے دکاندار کے ہاتھ کی گھڑی تک اتر والی اسلحہ بھی لے لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے